سواغر ہے دوستو آپ سب کو تکیرہ چیٹو چینل پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریالمی سیٹو یا پھر کسی بھی ریالمی کے فون پر دوستو یا دی آپ کو سیم کارٹ نوٹ انسرٹیٹ کر کے آپ پر پرابلم شو کرتے یا پر دوستو آپ یا دی سیم کارٹ کو انسرٹ کر چکے لیکن دوستو پھر بھی آپ کا جو فون ہے اس میں سیم کارٹ نوٹ انسرٹیٹ کر کے ایسا کچھ بھی آپ کو پرابلم شو کرتے آپ کے فون پر تو آپ اس پرابلم کو کیسے کر کے آپ اس کو فکس کر سکتے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو شو کر کے بتاؤں گا تو دوستو یا دی آپ بھی اس پرابلم کو فکس کرنا چاہتے جاننا چاہتے تو اس کے لئے دوستو آپ کو ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے ہو ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو شروع سے لاس تک پورا دیکھ لیجیگا اور دوستو یا دی آپ نے ہمارا چینل کو تو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دوا دیجئے گا اور دوستو یا دی آپ آن لائن سے پیسہ کمانا چاہتے تو آپ ہمارا ویڈیو دسکرپشن پہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے تو آئیے دوستو ویڈیو کو ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے تو یہاں پہ دوستو یا دی آپ کا جو سیم کٹ ہے وہ نوٹ انسرٹیٹ ایسا بتاتے تو سب سے پہلے تو دوستو اپنا جو سیم ہے اس کو آپ ایجے کر کے دوبارہ سے آپ بھار دیجئے گا آپ سب سے پہلے یہ کر کے دیکھ سکتے اور اس کے بعد دوستو یا دی آپ کا پروبلم یہ کرنے کے بعد فکس ہو جاتا ہے تو یہاں میں دوستو اچھے بات ہے اور یا دی یہ کرنے کے بعد بھی دوستو آپ کو وہی سیم پروبلم دکھائی دیتا ہے سیم کارڈ نوٹ انسرٹیٹ تو یہاں پہ دوستو آپ کیا کر سکتے آپ سیٹنگ پہ جائیے سیٹنگ پہ جانے کے بعد آپ کا جو بھی یہاں پہ دوستو سیم ہے آپ کا یہاں پہ دویل سیم این موبیل نیٹ روکس کا جو اپشن ہے اس میں جائیے اس میں جانے کے بعد دوستو آپ کو کون سے والے سیم پہ یہ پروبلم آتے ہیں آپ وہاں پہ جائیے وہاں پہ جانے کے بعد دوستو آپ کا جو یہاں پہ انیبل کا بٹن شو کر رہے ہیں آپ کا سیم کا تو آپ کو اسے ڈیسیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈیسیبل کیجئے اور تھوڑا ویٹ کر کے آپ اس کو دوبارہ سے انیبل کر دیجئے تو یہ کر کے دوستو آپ چیک کیجئے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ یہاں پہ نیٹ روک بغیرہ آ جاتے واپس آپ کا سیم بھی آ جاتے تو آپ کا جو پروبلم ہے وہ یہاں پہ فکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پہ پروبلم یہاں پہ بھی فکس نہیں ہوتے تو آپ کو یہاں پہ کیا سولیشن کرنا ہوگا نیکس سٹیپ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے فلائٹ موڈ کا اپشن جو ہے آپ کو سب سے اوپر میں دکھائی دے گا تو آپ کو فلائٹ موڈ کر دینا ٹھیک ہے آپ فلائٹ موڈ کر دیجئے فلائٹ موڈ کر کے دوستو آپ دوبارہ سے یہاں پیس کو ہٹا دیجئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ فلائٹ موڈ کو ڈیسیبل کر دیجئے تو یہ کرنے کے بعد دوستو آپ کو جو ہے آپ بھی اپنا سیٹنگ کو ریسیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جانے میں جائیے اس کے بعد دوستو آپ جائیے یہاں پر reset to factory setting تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہے reset system setting only کا option آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے reset system setting only کا option پر اس کے بعد آپ کو یہاں پر reset کر دینا ہے اپنے سبھی سیٹنگس کتھک ہے تو یہاں سے دوستو آپ کا جو نیٹ لوگ یا اگر آپ کا سیم کافی منز وغیرہ آپ کے فون پہ وہ بھی ریسیٹ ہو جائے گا اور آپ کا پروبلم بھی فکس ہو جائے گا تو دوستو یدی آپکا پروبلم ابھی یہاں پہ فکس ہو چکا ہے تو یہاں پر دی سو آپ کا کام ہو چکا ہے لیکن دوستو اہاں پہ جو پروبلم ہو ابھی بھی فکس نہیں ہو پارڑے تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے آپ دوباہرہ سے سیٹنگ پہ آج جائیے اس کے بعد additional setting پہ جائیے additional setting پہ جانے کے بعد وہ ہی same step دوستو آپ کو کرنا ہے back up and reset اور اس کے بعد reset to factory setting یہاں پہ جائیے دوستو ابھی آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو clear all data پہ click کر کے اپنا جو یہاں پہ datas بغیرہ ہے آپ کو اسے delete کر دینا ہوگا آپ اپنا جو phone ہے دوستو اس کو آپ factory reset کر دیجئے گا factory reset کرنے کے بعد دوستو آپ کا جو بھی problem ہے وہ یہاں پہ fix ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ دوستو یہ سب سیٹنگ سولیشن آپ کر سکتے یا آپ کو یہاں پہ سیم کارٹ نوٹ انسرڈیت کا پرابلم آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کرنے کے بعد دوستو آپ کا پرابلم جو ہے وہ فیکس ہو جائے گا لیکن دوستو یہاں پہ یہاں پہ سوفیر اپ ڈیٹ جو یہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ ایک بار جا کے جرور چیک کیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ سوفیر اپ ڈیٹ ایوال ایوال ہے تو آپ اس کو بھی کر کے دیکھئے تو یہاں میں دوستو سوفیر بغیرہ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد بھی یہ سب پرابلم جو ہے وہ چالے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سوفیر کو بھی اپ ڈیٹ کرنا نہ بھولے آپ اس کو بھی کر لیجے گا تو وہ سب کرنے کے بعد دوستو آپ کا یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ definitely فیکس ہو جائے گا تو یہاں پہ دوستو آپ اس کو جرور کیجئے گا ٹھیک ہے اور دوستو یہاں دی آپ کا جو یہاں پہ پرابلم جو ہے ابھی بھی فیکس نہیں ہوتے تو فیڈوز تو آپ دیریکلی کاسٹرمر کیاڑ کو فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیم پہ کچھ پرابلم ہے یا تو فرک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دوستو سولیشن اور ٹیپس کو جو ہے فولو کر لیجئے گا یہ دی آپ کو یہ پرابلم آتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھنکس ووچ